شدید مہنگائی ہے اور اس میں سب کچھ سستہ مل جائے تو کیسا لگے گا اور صرف ایک دو آئٹم نہیں بازار لگا ہے پورا جو چاہے لے لیں گھیو، تیلو، دودھو، دائیو، مکھن، چوکلٹ، چوز، کیک، پرفیوم، خوش دودھ، کپڑے دھونے والا پاورڈر اور کیا کیا بتا ہوں آپ کو اب یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں کہاں دستیاب ہیں ٹیم نیا دنے جانے کی کوشش کیے چلیے دکھاتے ہیں آپ کو ہم آئے لیاری میں اور کافی عرصے سے بازگشت ہے کہ ایران کی سستی اور اچھی مصنوعات یہاں آ رہی ہے بازار میں تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ یہ جو پروڈیکٹس آ رہی ہیں ایرانی کیا یہ واقعی میار میں بہت اچھی ہیں اور قیمتوں میں کم ہیں ویسے اگر آپ بلوچستان کی سائٹ پر نکلے اور گوادر سے شروع کریں اور آگے وندر تک آئے تو آپ کو ایرانی پروڈیکٹس ہر جگہ ملتی ہیں چاہے وہ ڈیری پروڈیکٹس ہو کے چاہے خورتنی تھیل ہو یا کوئی اور لیکن کراچی میں لیاری میں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو اندر چلتے ہیں اندر کاروبار بھی اس وقت جا رہی ہے اور جو اندر لوگ جتنے موجود ہیں اس سے دیکھ کے یہ اندازت ہو رہا ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھاگ لینے آ رہے ہیں آئے اندر چلتے ہیں تو ضروریات زندگی کی ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یعنی کہ کریم جو ہے وہ بھی ہے چھنگم بھی ہے چوکلیٹ بھی ہیں تو ایسے ایک بھائی ہمارے ساتھ ہیں وہ یہاں پہ کچھ چیزیں لینے آئے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام مقبول احمد مقبول بھائی ادھر کیا لینے آئے ایرانی چوکلیٹ وغیرہ لینے آئے ہوں تو مقبول بھائی یہ ایرانی چوکلیٹ کیوں پاکستانی مزہ نہیں کر رہی پاکستانی میں تو پنی ہوتی ہے چوکلیٹ تو کم ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ کم ریٹوں میں مل جاتی ہے ایران والی چیز خالص بھی ہوتی ہے بھرپور بھی ہوتی ہے بھائی بیمار بھی نہیں ہوتا ہے اس سے بچہ میں اپنے بچوں پہ پہلے چیک کرتا ہوں چیزیں برانڈے کوئی بھی چیز لے کے جاتا ہوں اپنے بچوں پہ چیک کرتا ہوں پرائیس میں بھی بہت فرق ہے پرائیس میں بہت فرق ہے استعمال کرتے ہیں آپ یہ والے پروٹکٹیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں چار پانچ ماں ہو گئے تین چار مہینوں سے اور کیسے لگا کالٹی میں اچھی چیز ہے اگر اس کو پاکستانی جو جتنے بھی پروٹکٹ ہوتے اس سے اگر کمپیر کر رہے ہیں تو کون سا بہتر ہے ابھی تو یہی بہتر ہے جو مہنگا ہی گئی ساب سے یہی سب میں جو صحیح بات ہے آپ نے یہاں سے کیا کیا لیا ہم نے تیل ہی لینے آیا کتنے کا ادھر سے ملتا ہے ایرانی جو ہے اور پاکستانی کتنے کا ملتا ہے پاکستانی سارے تین سو چھا سو گیا یہ دہی تین سو گیا پڑھتا ہے اور کالٹی کس کی اچھی ابھی تو اس کی اچھی ہم استعمال کیا ہے جو چیز کا اس کی اچھی ایک والٹی کب سے لگنے لینے آ رہے ہیں یہ آرہے ہیں ڈیڑھ دو مہینے تین مہینے سے آرہے ہیں جب سے پاکستانی تیل مہنگا ہوا ہے اچھا تو پاکستانی تیل کتنے کا لے رہے تھے اور یہ سستے میں کتنا مل جاتا ہے یہ ہمیں پڑھ جاتی ہے سات سو روپے کی بوتل یارہ سو کی بوتل پڑھ جاتی ہے پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے اس سے ڈبل قیمت ہے پاکستانی کی اچھا ایرانی تیل اس میں ملاوٹ نہیں ہے اچھا تو چاہے یہ بتائیں کہ وہ جتر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو حکومت کو نہیں بہتر یہ کرنا چاہیے کہ اس کو عام بندوں کے لیے جو ہے وہ ایزی کر دے اس کا لینا پاکستانی عوام پس رہی ہے مہنگائی میں اور وہ کچھ توجہ ہی نہیں ہے امران خان کی آپ ادھر لیاری کے ہی رہے ہیں صرف لیاری کے لوگ یہاں سے نہیں آتے کراچی بر سے آتے بلکہ ایک بھائی بدین سے بھی آئے میں آپ سے ملواتا ہوں بالکل اللہ کا شکر ہے نام آپ کا محمد حسین محمد حسین بھائی کیا کیا لے کے جا رہے ہیں بھائی یہاں سے آئے لاتا ہوں میں سمان لینے آتا ہوں تو آئے لے کے جاتا ہوں آپ بدین آپ بدین سے جی جی اچھا تو کتنے عرصے سے آ رہے ہیں یہ تقریباً مجھے دائی تین مہینے ہو گئے یہاں سے لیتے ہیں تو کیا مہنگا مل رہا تھا کیا سستہ مل رہا ہے آپ پہ تو ساڑھے تین سو روپے لیٹر ملتا ہے یہاں پہ ہمارے کو ملتا ہے دو سو ستر دو سو ساٹھ روپے جیسے کہ دو لے جاتا ہوں پندرہ دن بعد آ جاتا ہوں وہ لے کر جاتا ہوں بس لے کے جاتے ہیں بلکل تو صرف تیل لے کے جاتے ہیں باقی چیزیں بھی لے جاتے ہیں نہیں تیل لے جاتا ہوں کبھی وہ دوسری چیزیں بھی لے جاتا ہوں اور کھانے بنائے آپ نے اس میں کوئی بلکل بلکل صحیح ہے اس کو فرم میں بھی رکھا وہ بھی صحیح ہے بلکل لوگوں کو کیا پیغام دیں گے حکومت کو یہ پیغام دیتے دونوں صوبائی اور قومی دونوں نہ کرائے کیا ہے کہ گریب کا چاہیے آٹا چینی یہ ساری چیزیں سستی ہونی چاہیے یہ تو ہے این نہیں گاڑیاں سستی کریگا گاڑی کو کون لے گا گریب تھوڑی لیتا ہے اعمیر لیتا ہے ایم اے لیتا ہے ایم پی اے لیتا ہے گریب تھوڑی لیگا گریب گاڑی تھوڑی کھائے گا آٹا کھائے گا اچھی نہیں کھائے گا گی کھائے گا اور ایران سانے والی چیز سستی ہے ملکل صحیح ہے ہم کہتے ہیں ایران کا پورا بارڈر کھول دے ادھر کیا اب یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ جب لوکل بازاروں میں ملنے والی اشیاء اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ عام لوگ کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اس بات کندادہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اس شہر سے نہیں شہر دور بدین سے گاؤں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آپ کہاں سے ہے میں زلہ دادو میڑ تعلقہ سے آیا ہوا ہوں یہاں سے آپ نے سامان آمان کھریا ہمارے کو سامان یہ سستہ مل رہا ہے ہمارے کو یہ ہزار بیک رہا ہے یا دو ہزار بیک رہا ہے جو لگتا ہے وہ ہمارے کو نہیں مہنگا پڑتا ہے مگر یہ جو ہم زیادہ چیزیں ادھر سے لے جاتے ہیں مہینے کا لے جاتے ہیں تو سمجھو ہمارے کو چھہ ہزار سات ہزار روپے کا فرق پڑ جاتا ہے تو دادو بدین اور دیگر گاؤں سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں توشنا پڑے گا کہ کیا ان چیزوں کو ریگولرائز کر دیں یا پھر ابھی بھی ہم اپنے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے ہی چلیں جب ایسی سستی اشیاء آتی ہے تو اس پہ کاروبار میں کتنی آسانی آتی ہے جی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں تیل کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے گریب عوام جو روز مرہ کا جو کاروبار کرتے ہیں جو روز جا کے کما کے لاتے ہیں ان کے لیے یہ پہنچ سے باہر ہے جو ایرانی ہے اور پروڈیکٹ ہے یہ ان کو سستا پڑتا ہے کیوں کہ جو تیل ہے جو تیل تین سو ساٹھ تین سو ستھ روپے کلو ہے ابھی ایرانی جو تیل آتے ہیں دو سو ڈائی سو ڈائی سو یہ بیٹا بات سلو یہ دو سو مہبر ہے دو سو آدمی بیروزگار ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس طریقے سے کرو گے ہم منہ کبر ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سستی چیز مل رہی تو ادھر آ کے لیں عوام جو ہے ایک دم پس چکے عوام کمانے کمانے جاتا ہے جب نا ان کو ملتا ہے پانچ سو افزار وہ پر گھر پہ آتا ہے گھر پہ ان کو یہ پورتا نہیں پورا نہیں ہو جاتا ہے جب ان کے گھر والے مارکیٹ جاتے ہیں ان کو ایشیا کی جو قیمت معلوم ہوتی ہے وہ وہاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کری دے سبزی کری دے یا تیل کری دے یا گی کری دے ڈال کرینے کی عمت نہیں ہوتی آج کل ابھی گریب آدمی آتے آکے تیل لے کے جاتے ہیں چھوٹا ڈبا لے کے جاتے ہیں ان کے پندرہ دن چل جاتے ہیں وہی وہ وہاں سے لے وہ پانچ دن نہیں چلے گا بہت شکریہ آپ لوگا بہت شکریہ مہربانی مسئلہ چار نیٹر ہے اب چار نیٹر ہے کہ ہم لوگ ہزار روپے میں دے رہے ہیں اب اندازہ کریں چار نیٹر کا کیونکہ جو ہمارے پاکستان میں بن رہا ہے نا اس اگر آئیل کو آپ دیکھ لو نا اس کو آپ سالن میں بناو گے فریج میں رکھو گے تو وہ سالن جم جاتا ہے یہ سالن میں جمتا نہیں ہے اس کی فرسٹ کولیٹی ہے یہ پیچان نہیں ہے یہ کی کولیٹی ون کی لوگ جو ہیں وہ آپ نے خود دے گا جب کچھ لوگ یہاں پر یہ سمجھے کہ شاید یہ بند کرانے نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو لیگلائز کیا جائے اور اگر بورڈر کھول دیا جائیں وہاں سے سستی اچھیا آئیں تو یہ کس کا بھلا ہوگا یہ یہاں کے خطے کے عوام کا بھلا ہوگا